بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں انہیت اللہ کا شف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن آج کا ہمارا موضوع کراس اگزامینیشن ہے جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جب بھی کوئی فوجداری یا دیوانی کیس عدالت میں آتا ہے اور گواہیاں ہوتی ہیں شہادت ہوتی ہے گواہ عدالت میں پیش کیے جاتے ہیں اور جب اگزامینیشن چیف ہو جاتا ہے کسی بھی گواہ کا چاہے وہ فوجداری کا ہو یا دیوانی کا تو اس پر جو جرہ کی جاتی ہے یا کراس اگزامینیشن کیا جاتا ہے آج ہم اس کی تفصیلات آپ سے بیان کریں گے کہ قانون شہادت میں اس کی حیثیت گیا ہے جہرہ کیسے کی جاتی ہے جہرہ کے لیے بنیادی اصول کیا ہے تو آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے میری یہ استدعہ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا تو چلتے ہیں آج کے موضوع کی جانب جب گواہ پر سوالات ابتدائی کر لیے جاتے ہیں یعنی اس کا اگزامینیشن ان چیف ریکارڈ کروا لیا جاتا ہے یا کر لیا جاتا ہے تو پھر فریق سانی کا حق ہے کہ وہ ایسے گواہ پر جہرہ کریں ایک گواہ کی شہادت کے بعد اگر دوسرے فریق کی سچائی بزریا جہرہ جاننے کا موقع نہ دیا گیا ہو تو قانونی طور پر ایسی شہادت ناقابل ادخال ہوتی ہے جہرہ سچائی تلاش کرنے کا بہت ہی اہم اور واحد پیمانہ ہے گواہ کی گواہی کو جانچنے اور سچائی تلاش کرنے کے لیے سوائے جہرہ کے کوئی دوسرا طریقہ موجود نہ ہے جہرہ ہمیشہ مخالف فریق کی طرف سے ہوتی ہے ایک گواہ جب بھی کسی دیوانی یا فوجداری کاروئی میں اپنی شہادت ابتدائی مکمل کر لیتا ہے تو فریق سانی کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ گواہ سے اس قسم کے سوالات کرے جن کے جوابات سے اس عمر کا تعیون ہو سکے کہ آیا گواہ سچی شہادت دے رہا ہے یا وہ جھوٹا ہے اسے تمام متعلقہ واقعات کا علم بھی ہے یا نہیں ہے اپنے اس حق کو استعمال کرتے ہوئے فریق سانی گواہ پر سوالات جرہ کرتا ہے اور وقوع یا معاملہ سے متعلق ایسے سوالات کرتا ہے جن کا جواب گواہ کو دینا ہوتا ہے ایسے سوالات اور جوابات سے عدالت سچ اور چھوٹ کا تعیون کرتی ہے جرہ فریق سانی کا حق ہے کسی بھی معاملہ یا عمر متنازعہ کے فیصلہ کا انحصار شہادت پر ہوتا ہے شہادت کو جھانچنے اور پرکھنے کا واحد طریقہ جرہ ہے ایک ماہر قانوندان کے سوالات جرہ کے سامنے ایک بہت ہی چالاک خوشیار اور ماہر گوابی بے بس ہو جاتا ہے اور سچائی اگل دیتا ہے اور یا پھر خاموش ہو جاتا ہے جرہ کے دوران ایسا گواہ غیر ارادی طور پر ایسا بیان دیتا ہے یا ایسی بات کر دیتا ہے جس سے بلاواستہ طور پر ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے اور جھوٹی گواہی دے رہا ہے اس طرح ایک بے گناہ ایک جھوٹے گواہ کی جھوٹی گواہی کا شکار ہونے سے بجاتا ہے جرہ کی اہمیت کا اندازہ ماہرین قانون کی ان آراز سے لگائیں گے آپ ماہر قانون مسٹر فپسن کہتے ہیں جرہ کا مقصد فریقے مخالف کے مقدمہ کو کمزور کرنا ہے اور اپنے موقف کی حمایت حاصل کرنا ہے جرہ کے ذریعے دودھ سے پانی الگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جرہ ہی سے یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ گواہ کو معلومات متعلقہ کیسے حاصل ہوئیں اور اس کے ذرائع کیا ہے کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے اسی طرح ماہر قانون مسٹر ٹیلر کے الفاظ میں سچ معلوم کرنے کے لیے جرہ ایک بہترین ہتھیار ہے گواہ کس حد تک ایک حقیقت بیان کر رہا ہے اسے معلوم کرنے کا یہی طریقہ ہے مزید یہ کہ اصل واقعات کے بارے میں گواہ کی معلومات کے کیا ذرائع ہیں فریقین مقدمہ کے ساتھ گواہ کے تعلقات کس قسم کے ہیں وہ کس حد تک جانبداری اور غیر جانبداری سے کام لے رہا ہے مقدمہ زیر سمات سے اس کا کیا اور کیسا تعلق ہے مقدمہ میں اس کا ذاتی مفاد کس حد تک ہے اور وہ کس حد تک راست گوئی سے کام لے رہا ہے کس حد تک سچائی سے کام لے رہا ہے یہ معلوم کرنا جرہ سے ہی ممکن ہے جرہ کے مقاصد کو اگر دیکھیں جہاں تک جرہ کے مقاصد کا تعلق ہے تو سب سے اہم اور غیر تردید شدہ مقصد تو یہی ہے کہ سچ اور چھوٹ کو الگ کیا جائے اور انصاف کی فراہمی کی خاطر گواہی کے میار کو پرکھا جائے اس کی قدروں قیمت معلوم کی جائے اور ایسے حقائق معلوم کیے جائیں جو گواہ کو ابتدائی بیان میں بیان کرنا تھے مگر اس نے بیان نہیں کیے پھر یہ کہ آیا گواہ کسی خاص مقصد کی خاطر جھوٹی گواہی تو نہیں دے رہا کیا اسے تمام حقائق اور واقعات کا صحیح صحیح علم ہے یا نہیں ہے وہ ذاتی علم سے کوئی بات بیان کر رہا ہے یا پھر صرف سنی سنائی باتوں تک محدود ہے کن ذرائع سے اسے صحیح واقعات کا علم ہوا ہے کیا وہ ذاتی اناد بغض مخالفت کی وجہ سے تو شہادت نہیں دے رہا یا پھر کسی لالچ میں آ کر کسی بے گناہ کو پھنسانے کے چکر میں تو نہیں ہے گواہ پر جرا کرنا مخالف فریق کا حق ہے کیونکہ اس کی شہادت اس کے فریق کے خلاف استعمال ہوتی ہے لہٰذا جرا کے حق سے کسی طور پر انقار نہیں کیا جا سکتا اس عمر کو غیر قانونی اور خلاف انصاف ٹھہرایا گیا ہے کہ کوئی عدالت گواہ پر جرا کرنے کی اجازت دینے سے انقار کر دے البتہ اگر مخالف فریق از خود یہ حق استعمال نہ کرنا چاہے تو الگ بات ہے ایسی صورت میں عدالت شہادت کو درست تسلیم کرتی ہے جرا کا حق ایک بار چھوڑ دیا جائے تو دوبارہ حاصل نہیں کیا جا سکتا اس کے حوالے سے جو بریادی ججمنٹ ہے وہ آئی اے آئی آر انیس سو چون تیسی صفہ نمبر ایک سو باون ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کسی ایسے گواہ پر جرا کرنا کسی ایسے گواہ پر جرا نہ کرنا جو مخالف فریق نے پیش کیا ہو کا مطلب یہ ہے کہ ایسے گواہ کی شہادت کو درست تسلیم کیا گیا ہے یعنی اگر ایک گواہ آتا ہے عدالت میں اور مخالف فریق اس پر جرا کرنے سے انقار کر دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ایسے گواہ کی گواہی کو یا شہادت کو درست تسلیم کر لیا گیا ہے جرا کا حق ہمیشہ مخالف فریق حاصل ہوتا ہے البتہ اگر گواہ منحرف ہو جائے یا دوران شہادت یہ معلوم ہو کہ گواہ منحرف ہو گیا ہے تو عدالت کی اجازت سے وہ فریق جس نے ایسے گواہ کو اپنے حق میں پیش کیا ہو اس پر جرا کر سکتا ہے یعنی یہ گواہ مدعی نے پیش کیا اور اس دوران معلوم ہوا کہ جناب یہ تو مدالح کے حق میں شہادت دے رہا ہے یا ملزم کے حق میں شہادت دے رہا ہے تو پھر مدعی عدالت کی اجازت سے اس پر جرا کر سکتا ہے یعنی مدعی یا اس کا کونسل وکیل جو ہے وہ جرا کر سکتا ہے جرا کے دوران غیر متعلقہ یا غیر مناسب سوال کو عدالت رد کر سکتی ہے ایک تو ایرلیونٹ کوسٹن نہیں کیا جا سکتا اور دوسرا غیر مناسب سوال جو ہے سیکنڈولس کوسٹن بھی نہیں کیا جا سکتا مخالف فریق کو بھی ایسی صورت میں اطراز کا حق حاصل ہوتا ہے ایک بار جرا ہو جانے کی صورت میں دوبارہ ایسے گواہ پر جرا نہیں ہو سکتی البتہ سوالات مقرر میں کوئی نئی بات سامنے آئی ہو تو عدالت کی اجازت سے دوبارہ جرا ہو سکتی ہے ایک گواہ جسے کسی وقوع کا چشم دید گواہ زہر کیا گیا ہو اور وہ یہ شہادت دے کر کہ اس نے وقوع اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یا وہ یہ کہتا ہے کہ فلانے میرے سامنے فلان کے سر پر قلہاری مار رہی تو دوران جرہ مخالف فریق سچ تلاش کرنے کے لیے اس کی شہادت کو جھٹلانے کے لیے اس قسم کے سوالات جراک کر سکتا ہے مثال کے طور پر موقع پر کوئی اور شخص بھی موجود تھا تمہارے اور ملزم کے درمیان کتنا فاصلہ تھا تم نے ملزم کو روکنے کی کوشش کی قلہاری کا دستہ کس چیز کا بنا ہوا تھا قلہاری نئی تھی یا پرانے تھی ملزم نے کتنی دور سے مضروب پر قلہاری کا وار کیا اب آپ ان سوالات کو سمجھنے کے بعد اندازہ کر سکتے ہیں کہ جرہ سے مراد کیا ہے سوالات جرہ اس قسم کے ہوتے ہیں جس سے یہ ثابت کیا جا سکے کہ گواہ جھوٹا ہے اور چھوٹی گواہی دے رہا ہے چھوٹی شہادت دے رہا ہے یا یہ کہ اس نے وقوع اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا اس قسم کے سوالات کے اگر گواہ واضح جوابات نہیں دیتا تو اس کی شہادت مشکوک ہے اور جب شہادت مشکوک ہو جاتی ہے تو شک کریئٹ ہو جاتا ہے اور شک کا فائدہ ہمیشہ ملزم کو ملتا ہے دراصل اس قسم کے سوالات جرہ دیگر گواہان سے کرنے سے تضاد کا امکان ہوتا ہے مثلا اگر ایک گواہ کہے کہ کلہاری کا دستہ لوئے کا تھا اور دوسرا گواہ کہے کہ دستہ لکڑی کا تھا تو تضاد کی صورت میں شک کا فائدہ ملزم کو ملے گا اگر ایک گواہ کہتا ہے کہ کلہاری نئی تھی اور دوسرا گواہ کہتا ہے کہ کلہاری پرانی تھی تو شک پیدا ہوگا اور اس شک کا فائدہ بھی ملزم کو ہوگا اگر ملزم سے یہ سوال کیا جائے گواہ سے کہ ملزم نے کتنی دور سے مضروب پر کلہاری کا وار کیا وہ کہتا ہے چار فٹ سے کیا دوسرا کہتا ہے آٹھ فٹ سے کیا تو لا محالہ ایک شک پیدا ہوگا اور اسی شک کا فائدہ ملزم کو ہوگا اور جرہ کا یہی اہمیت ہے جرہ کی یہی افادیت ہے کہ آج تک گواہان سچ اگلوانے کے لیے جرہ کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ رائے جی نہیں ہو سکا جرہ ہی کے ذریعے سچ تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہا جاتا ہے کہ جرہ سچائی تلاش کرنے کا بہترین آلہ ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ شہادت دینے کے لیے اہل اشخاص اور اس حوالے سے قانون شہادت کیا کہتا ہے اگر ہم آرٹیکل تین قانون شہادت کو پڑھیں تو اس میں وضاحت کی گئی ہے کہ کون شخص شہادت دینے کا آئل ہے یا شہادت دینے کے قابل ہے اگر ہم قانون کے الفاظ میں ہو بہو یہاں پہ نقل کر دیتا ہوں کہ تمام اشخاص شہادت دینے کے آئل ہوں گے جب تک عدالت یہ نہ سمجھے کہ وہ کام عمر یا انتہائی ضعیف العمری یعنی مائنر ہو یا پھر ایکسٹریم اول ڈیج ہو یا علالت خواہ وہ جسمانی بھی ہو ذہنی ہو یا اسی قسم کے کسی اور سبب سے ان سوالات کو سمجھنے یا ان کا معقول جواب دینے سے معذور ہو تو ایسی صورت میں جو ان سے پوچھے جائیں بشرت کہ کوئی شہادت دینے کا مجاز نہیں ہوگا اگر اسے کسی عدالت نے دروغ حلفی یا جھوٹھی گواہی دینے کے لیے سزا دی ہو مزید اس میں جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ پہلے فکرہ شرعیہ کے آقام کا اطلاق ایسے شخص پر نہیں ہوگا جس کے بارے میں عدالت کو اتمنان ہو کہ اس نے اس کے بعد توبہ کر لی ہو اور اس نے اپنی اتوار کی اصلاح کر لی ہے مزید شرط یہ ہے کہ عدالت کسی گواہ کی اہلیت کا تعیون کسی گواہ کے لیے اسلامی احکام کی روح سے جس طرح کہ ان کا تعیون قرآن و سنت میں کیا گیا ہے مقرر کردہ شرائط کے مطابق کرے گی اور جب ایسا گواہ موجود نہ ہو تو عدالت ایسے گواہ کی شہادت لے سکے گی جو دستیاب ہو سکے تو یہ ہے وہ بنیادی شرط جو آرٹیکل تین قانون شہادت میں بیان کی گئی ہے اب ہم اگر اس کو دیکھیں جانچنے کی کوشش کریں تو اس میں جو چیزیں ہمیں سمجھ آئیں وہ یہ ہے کہ اگر ایک ایسا شخص جو ایکسٹریم اوڈ ایج کا ہے اور وہ سوالات کو نہیں سمجھ سکتا اور ان کے جوابات دینے کی اہلیت نہیں رکھتا تو ایسا شخص جو ہے وہ گواہی دینے کے اہل نہیں ہے اور اگر کوئی پاگل ہے تو وہ بھی گواہی دینے کے اہل نہیں ہے اگر ایسا مائنر جو سوال کو نہیں سمجھ سکتا سوال کے جوابات کو نہیں سمجھ سکتا تو ایسا شخص بھی سوالات جو ہے وہ گواہی دینے کا اہل نہیں ہے یہ علالت جو ہے یہ جسمانی بھی ہو سکتی ہے ذہنی بھی ہو سکتی ہے تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں اس کی تعبید و تشریح میں جائیں تو مجنون شخص جو ہے وہ شہادت دینے کے قابل نہیں ہے تاوقتے وہ جنون کے باعث ان سوالات کو سمجھ رہے اور معقول جواب دینے سے معذور نہ ہو جو اس سے پوچھے رہیں اب ہم قانون شہادت کے آرٹیکل تین سے سترت میں ان اشخاص کی جو عدالت میں گواہی دینے کے اہل ہوتے ہیں ان کی وضاحت دیکھ لیتے ہیں اور دوران شہادت کن اصولوں پر عمل کیا جاتا ہے اس کی بھی وضاحت کی گئی ہے آرٹیکل جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ریڈ آؤٹ کیا ہے اس کو صورت نور کی آیات تین اور چار کے احکامات پر مبنی ہے گواہ کیلئے باشعور ہونا ضروری ہے کہ تاکہ عدالت جو سوال کرے اس کو سمجھنے کے مقابل ہو اور اس کا معقول جواب دے اور ایسا گواہ قرآن و سنت کی شرائط پر پورا اترتا ہو کسی بھی جرم کے مرتقب شخص کو سزا دینا یا اگر وہ بے گناہ ہے تو اسے بائزت رہا کرنا انصاف کا تقاضہ ہے اگر وہ گناہ غار ہے تو سزا سے پہلے اس کے جرم کا اور اس کے مجرم ہونے کا تعیون کرنا لازمی ہے مجرم ثابت کیے بغیر سزا کا نفاظ انصاف کے تقاضوں کے برعکس ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جرم کا تعیون کیسے کیا جائے اور مرتقب کو مجرم کیسے ثابت کیا جائے یہاں صرف اور صرف شہادت پر انحصار کیا جاتا ہے گویا واحد اور واضح جواب یہی ہے کہ شہادت ہی وہ پیمانہ ہے جس کے ذریعے کسی جرم کے وقوب وزیر ہونے اور مجرم کے کردار کا تعیون کیا جاتا ہے اگر شہادت نہ ہو تو استقاسہ کی ایک فرضی اور گھڑی ہوئی کہانی سے ایک بے گناہ شخص سزایاب ہو سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ شہادت دینے والا شخص ایسا ہونا چاہیے جو قرآن و سنت کے تقاضوں پر پورا اترتا ہو ہر ایسا شخص شہادت دینے قائل ہے جس پر کسی قانون کے تحت پابندی آئید نہ کی گئی ہو شہادت دینے کی نااہلیت کامسنی ہو سکتی ہے بڑھاپا ہو سکتا ہے فاطر الاقلی ہو سکتی ہے یا کوئی جسمانی علالت مثلا بے ہوش ہو جانا یا شدید درد ہو سکتی ہے اور ہم نے جو آرٹیکل تین میں پہلا فکرہ شرطیہ پڑھا تھا اس بات کی وضاعت کی گئی ہے کہ کوئی ایسا شخص گواہی دینے کا آہل نہ ہوگا یعنی گواہی نہیں دے سکے گا جسے کسی عدالت نے دروغ حلفی یا جھوٹی گواہی دینے پر سزا یاب کیا ہو یعنی وہ عدالت میں پیش ہوا اس نے جھوٹی گواہی دی یا جھوٹا بیان حلفی دیا اور عدالت نے اس کو جھوٹی گواہی دینے کی جرمیں سزا دی ہو تو ایسا شخص جو ہے وہ گواہی نہیں دے سکتا لیکن اس کیلئے مزید اشارتی ہے کہ ایسا شخص گواہی دے سکتا ہے جس نے بعد میں اپنی دروغ حلفی یا جھوٹی گواہی دینے سے توبہ کر لی ہو ایک گواہ کا یعنی مسلمان گواہ کا فرض ہے کہ وہ گواہی میں کسی بات کو پوشیدہ نہ رکھے غیر جانبداری سے گواہی دے چاہے اس میں اپنے ہی کسی رشتے دار کا نقصانی کیوں نہ ہو قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ جو شخص گواہی کو جان بوجھ کر چھپائے گا یا جھوٹی گواہی دے گا تو اس کے لیے سخت عذاب کی وعید سنائی گئی ہے اب ہم آتے ہیں جی گواہوں کی اہلیت اور تعداد کے حوالے سے آرٹیکل سیونٹین یعنی سترہ قانون شہادت آرڈر انیس سو چراسی اس کو ریڈ آؤٹ کر لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے قانون شہادت میں گواہوں کی اہلیت اور تعداد کے بارے میں وضاعت کی گئی ہے آرٹیکل سترہ کے ہی الفاظ پڑھیں شہادت دینے کے لیے کسی شخص کی اہلیت اور کسی مقدمہ میں مطلبہ گواہوں کی تعداد احکام اسلام کے مطابق متعین کی جائے گی جس طرح قرآن پاک اور سنت میں ان کا تائین کیا گیا ہے نمبر دو اس کی جو شک ہے اس میں کہا گیا ہے تاوقت نفاظ حدود سے متعلق کسی قانون یا کسی دیگر خصوصی قانون میں بصورت دیگر اقرار نہ دیا گیا ہو مالیاتی یا آئندہ وجوب سے متعلق معاملات میں اگر ان کو ضبط تحریر میں لایا جائے دستاویز پر دو مردوں کی یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گھوائی ہوگی تاکہ اگر ضروری ہو کہ ایک دوسری کو یاد دیانی کرا سکے تو شہادت جو ہے وہ پیش کی جائے گی اب آپ نے اس بات کو بھی سمجھنا ہے کہ اگر کوئی دستاویز آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آرٹیکل سترہ کے تحت دو گواہوں کا ہونا لازمی ہے اب اگر دو گواہ اس میں آتے ہیں تو دو گواہ موجود ہیں تو ٹھیک ہے بغیر نہ ایک مرد اور دو عورتیں دو عورتوں کا کیا مقصد ہے ایک بھول جاتی ہے تو دوسری اس کو یاد دیانی کروائے گی یعنی یہ تینوں گواہ عدالت میں پیش کیے جائیں گے اب ہم آتے ہیں تمام دیگر معاملات میں عدالت ایک مرد یا ایک عورت یا ایک ایسی دیگر شہادت قبول کر سکے گی یا اس پر عمل کر سکے گی جس طرح کے مقدمہ کے حالات تقاضہ کریں احکام اسلامی کی روز گواہ کا دیانتدار ہونا ضروری ہے یعنی وہ گواہی دیانتداری اور غیر جانبداری سے دے قرآن کریم میں گواہ کی دیانتداری کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے اگر آرٹیکل جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ سورت بکرہ کی آیت نمبر دو سو بیاسی ہے سورت بکرہ کا ترجمہ جو ہے وہ ہم پیش کر دیتے ہیں اے ایمان والو جب تم ایک مقررہ مدت کے لیے لیندین کرو تو اسے لکھ لو اور چاہے کہ تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا ٹھیک ٹھاک لکھے اور لکھنے والا لکھنے سے انقار نہ کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے تو اسے لکھ دینا چاہیے اور جس بات پر حق آتا ہے وہ لکھا جائے اللہ تعالیٰ سے ڈرے جو اس کا رب ہے اور پھر جس پر حق آتا ہو اس میں سے کچھ نہ رکھ چھوڑے اگر بے اقل یا ناتواہ ہو یا لکھا نہ سکے تو اس کا ولی انصاف سے لکھائے اور دو گواہ کرلو اپنے مردوں میں سے پھر اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں ایسے گواہ جن کو پسند کرو کہ کہیں ان میں ایک عورت بھولے تو اس کو دوسری یاد دلائے اور جب گواہ بلائے جائیں تو آنے سے انکار نہ کریں اور اسے بھاری نہ جانو کہ لیندین چھوٹا ہو یا بڑا اس کی میاد تک لکھ لو یہ اللہ تعالیٰ کے نزیق زیادہ انصاف کی بات ہے اس میں گواہی خوب ٹھیک رہے گی اور یہ اس سے قریب ہے کہ تمہیں شبہ نہ پڑے مگر یہ کہ سر دست کا سودہ دست بدست ہو تو اس کے نہ لکھنے کا تم پر کوئی گناہ نہیں اور جب خریدو فروخت کرو تو گواہ کر لو اور نہ کسی لکھنے والے کو ضرر دیا جائے گا نہ گواہ کو اور جب تم ایسا کرو تو یہ تمہارا فسق ہوگا اللہ تعالی سے ڈرو اللہ تعالی ہی تمہیں سکھاتا ہے اور اللہ تعالی سب کچھ جانتا ہے یعنی اپنے مردوں میں سے دو کو گواہ بنا لیا کرو جو دیانت امانت اور اخلاق کے اعتبار سے تم میں سے قابل اعتبار سمجھے جاتے ہوں قبول شہادت کی دس شرائط ہیں جو کتب فقہ میں بتائی گئی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ مسلمان آقل اور بالغ غیر مسلم کی شہادت قابل قبول نہیں ہوگی اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بنا لیا جائے اسلام نے عورت کو گواہی دینے کا حق دیا ہے لیکن ساتھ ہی اپنے کامل علم اور تحقیق کی بنا پر عورت کی گواہی کا مرتبہ مرد کے مقابلہ پر نصف تسلیم کیا گیا ہے اسلام نے زندگی کے ہر شعبے میں امانت و دیانت سیرت و کردار کا خاص میار قائم رکھا ہے ان الفاظ سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ شہادت بھی یہ خاص عزاز و منصف ہے ہر قص ہو نہ قص اس کا اہل نہیں شہادت کے اہل وہی ہیں جن کی سیرت و کردار پر اسلامی معاشرہ کو اتمنان ہو اور جن کی دیانت مشتبہ نہ ہو فرمایا گیا ہے کہ لیندین کے وقت گواہ بنا لیا کرو شہادت اس طریقہ سے دی جائے جو قرآن مجید میں طریقہ موجود ہے گواہوں کی تعداد کا تعین مختلف مقدمات میں مختلف ہے چوری اور حرابہ کے کیس میں کم از کم دو گواہ ہونے چاہیئے زنا بالجبر میں حد کی سزا کا نفاظ اس وقت کیا جائے گا جب تک کم از کم چار گواہ جو کہ مسلمان ہوں متقی پرہزگار مسلمان گواہی دیں اگر ملزم غیر مسلم ہو تو گواہ بھی غیر مسلم ہی ہوں گے جو آرٹیکل میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اس کی شک دو میں کہا گیا ہے کہ ایسی دستاویز پر دو مرد گواہوں یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی دینے والے کی ضروری ہے کہ وہ تسکیت شہود کی شرائط پر پورا اترتا ہو تو امید ہے آج کا جو موضوع ہے یہ آپ کو ضرور پسند آئے گا اگر ابھی تک آپ نے بیل آئیکون کو پریس نہیں کیا تو پریس کر لیجئے چینل پر نائے آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ اب جو اگلی ویڈیو آئے گی ہم اس میں گونگے شخص کی گواہی مجنون شخص کی گواہی اور ایکسپورٹ کی گواہی پر جو ہے وہ بات کریں گے اور منحرف گواہ کیا ہوتا ہے اس پر بھی ہم آنے والی ویڈیو میں بات کریں گے اور یہ جو سریز ہے قانون شہادت کے حوالے سے انشاءاللہ اس کو ہم اسی ہفتے میں مکمل کر دیں گے اس کا آج پہلا لیکچر جو ہے وہ مکمل ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ اگلے لیکچر تک مجھے اجازت دیجئے اللہ نکے بان